اعوذ باللہ امن شیط و نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو قواتی نظرات حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گی آج جس پہ میں آپ چھوٹا سا ٹوٹ کا بتاؤں گی اس کے دو تین فائدے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کی پر مت کیجئے گا اس کو انڈ تک دیکھئے گا سیب کو چھیل کر آپ اس میں لونگ رکھیں گے تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تین چار فائدے ہیں شورٹ کٹ میں بتا دوں گی آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی سب سے پہلے آپ روزانہ ڈاکٹر ہمیں سیب کھانے کے لیے تو بولتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ روز تو سیب کھایا کریں ایک کہتے ہیں بزرگوں سے بھی سنائے کہ روز کا ایک سیب کھانے سے انسان ڈاکٹروں سے دور رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ تو وہ ہمیں سیب کھانے کا مشورہ دیتے ہیں مگر بعد اوقات سیب کھانے سے لوگوں کا پیٹ پھول جاتا ہے کچھ لوگوں کا پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ سیب کو ہر طریقے سے کھانا آپ کے لیے مفید ہے کہ فورز میں آج سیب کو چھیل کر اس میں لونگ لگا کر رکھنے کے جو بہترین فائدے ہیں جنہیں جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی چھوٹی بری مشکلات کو وہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو وہ فائدے کیا ہیں وہ میں بتاؤں گی پیٹ کے مسائل ہیں اس کے بعد شگر کا مرض اس میں کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں زخموں پر استعمال کس طرح کر سکتے ہیں یہ سب بتانے سے پہلے اگر چینل پر آپ لوگ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بیل کو آپ نے آل پر پریس کرنا ہے جب بھی ویڈیو نیو ڈالوں آپ کو اپ ڈیٹ اس کی مل جائے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پیٹ کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں سیمے لونگ رکھنے سے سیمے کلوروجینک مرقبات پائے جاتے ہیں جو کہ لونگ کے انٹی گیسٹرک مرقبات کے ساتھ مل کر کچھ ایسے نمائز پائے جاتے ہیں جو کہ پیٹ کی ہر بیماری کے مسائل کو کنٹرول کرتا ہے تو استعمال اپنے کی طرح کرنا ہے کرنا کیا ہے پیٹ کے درد کے لئے جب پیٹ کے امام اگر آپ کا پیٹ سیب کھانے سے پھولتا ہے تو سیب چھیل کا لونگ لگا کر پندرہ دن کے لئے رکھ دیں اور پھر لونگ کو نکال کر اس کو پیس کر پاڈر تیار کر لیں لیجئے پیٹ کے مسائل کا حل تیار ہو گیا بس دن میں ایک مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں ایک چمچ شوگر کے مرض کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے شوگر کے مرض میں یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گی کیونکہ سیب میں بلیٹ شوگر کنٹرول کرنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے سیب میں لونگ لگا کر دھوپ میں کچھ دیر کے لئے رکھ دیں تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کے بعد یہ سیب کھا کر لونگ چبھا لیں اس سے انسولین کی مقدار بھی کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کو شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گا تیسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے زخموں پر آپ نے اس کو کس طرح سے لگانا ہے زخم جلدی صحیح کرنے کے لئے یہ ٹپ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے پرنے کرنا کیا ہے کیونکہ لونگ انٹی فنگل ہے استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے سیب کے ایک انچ کے ٹکرے میں لونگ لگا کر رکھ دیں اور پھر ایک گھنٹے بعد لونگ کو تووے پر رکھ کر سیکھ لیں پھر ایک لونگ کو پیس کر اس کا پوڈر زخم کی جگہ پر لگا کر کھلا چھوڑ دیں اس سے زخم جلدی بڑھ جائے گا تو خواتینوں حضرات آج سے پہ جو میں نے آپ کو بتائی آپ اس پر عمل کریے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں دعائیں لیتے رہا کریں ایک دوسرے کو اپنی دعائوں میں یاد رکھا کریں اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنی دعائوں میں یاد رکھئے گا میں آپ سے ملوں گھو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے آپ بھی مجھے دعائیں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعائیں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم رکھیں ہر بیماری سے محفوظ رکھیں ملوں گھو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ